رامان سیریل کے دوبارہ نشہ ہونے سے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے جمہ کشمیر میں لوگوں نے اس فیصلے کے لیے محکمہ اطلاعات و نشریات کا شکریہ ادا کرتی ہوئے وہ دکھائی دیئے اپنے دور کا سب سے مقبول ترین مذہبی سیریل کے لیے رامانند ساگر اور ڈاکٹر راہی معصوم رضا کو لوگ یاد کرتے نظر آئے نائنٹین ایٹی کے دہائی میں ٹیلی کاسٹ ہونے والے رامان سیریل اس وقت لوگوں کی پہلی پسند ہوا کرتا تھا لیکن کورونا وائرس کے اثر کو روکنے کے لیے لاکڈاؤن کے دوران گھروں میں رہنے کو مجبور لوگوں نے اس کا خرم دم کیا جب سے سرکار نے 21 دن کا لاکڈاؤن کیا تو ہم اپنے گھروں سے بھی باہر نہیں نکلے ہم اس لاکڈاؤن کا پورا پالن کر رہے ہیں انیس سو اسی کے دشک میں رماناند ساگر کا رمائن سیریل دیش کی پہلی پسند بن چکا تھا جب سیریل کا ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی اور سڑکوں پر کرفیو جیسے حالات ہو جاتے تھے پردان منتری کے 21 دن کے لاکڈاؤن کو لے کر سوشل میڈیا پر رمائن اور مہابارد جیسے سیریل کی مانگ کافی بڑھ گئے تھی جسے دیکھتے ہوئے سرکار کی طرف سے اس کا ٹیلی کاسٹ ایک بار پھر سے آج سے شروع کر دیا ہے جسے لوگوں میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے پہنچ سے کیمروان شجاد بٹ کے ساتھ میش بالی جی میڈیا ہندوستانی فوج نے مشن کورونا اپنا لیا ہے اب عوام اور فوج نے کے جوان اب مل کر اس جنگ میں کورونا سے لڑیں گے ملک کے نئے دشمن کورونا وائرس کا خاتمہ کرنے کے لیے فوج نے بھی کمرکسری ہے ادھمپور میں فوج نے سوشل ڈسٹینسنگ کا نمونہ پیش کرتے ہوئے جوانوں نے اور عوام نے مل کر کام کرنے کا اہد کیا کورونا وائرس کا کام تمام کرنے کا نعرہ بھی دیا جس کے سبب ہندوستانی فوج کس طرح سے اس خطرناک وائرس سے لڑ رہی ہے اس کو ایک ڈریل کے ذریعے بھی بتایا گیا اس ڈریل کا مقصد محض یہ یقینی بنانا ہے کہ اگر ملک کی فوج محفوظ ہوگی تو اپنی عوام کو بھی محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو پائے گی جس طرح سے ملک کے ہر صوبے سے ہندوستانی فوج اپنی یونٹ میں ایک ایک کونے سے دوسرے کونے تکاتے ہیں اس کے وائرس کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اسے خطرے کو روکنے کے لیے یونٹ کے باہر ہی سیکیورٹی کے پخت انتظامات کیے گئے ہیں جس کے سبب باہر ہی ایک پانی کی ٹنکی اور سینٹائزر اور ہندواش رکھے گئے ہیں جو پہلے ہر آنے والے فوجی کو سینٹائز کیا جاتا ہے اس کے بعد گیٹ پر ہی ان کا ٹیمپریچر بھی چیک کیا جاتا ہے اگر کسی طرح کی کوئی علامت بخار، زخام، خانسی اس فوجی کے اندر ہوتی ہے تو اس کی لیے مناسب انتظامات فوجی کیمپ کے اندر ہی کیے جاتے ہیں جس میں پہلے مرحلے میں اس فوجی کو ایسولیشن وارڈ میں دس دنوں تک رکھا جاتا ہے فوج کے بیڈ کو بچھردانی کے ساتھ کور کیا جاتا ہے ملکے کونے کونے سے ٹرانزٹ کیمپ میں پہنچ رہے فوجیوں کیلئے ٹرانزٹ کیمپ میں ہی ایک سکریننگ کیمپ کا بھی انتظام کیا گیا ہے ٹرانزٹ کیمپ میں پہنچ رہے فوجیوں سے پہلے ہی ان کی تاریخ پوچھی جاتی ہے جس میں انہیں کسی طرح کی بھی کھانسی، زخام، بخار کلامت ہو یا وہ ایسے کسی بھی شخص کے رابطے میں آئے ہو اور ٹریول ہسٹری بھی پوچھی جاتی ہے اس کو مرد نجر رکھتے ہوئے نادن کمانڈ آف دے انڈین آرمی نے اپنے لیے نیا مشن چنا ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے کورونا مقت عوام اس میں ہم سب کو مل کر ساتھ میں کام کرنا ہے اور یہ یقین کرنا ہے کہ جوان اور عوام مل کر کریں گے کورونا کو تمام نادن کمانڈ اپنے آپ کو سرکشت سب سے پہلے رکھے گی تاکہ اس دیش کو سرکشت رکھ سکے بہت سارے کنٹرول اور سرولنس میجرس لیے گئے ہیں ایڈوائزری سوشل میڈیا پر ایشو کی گئی ہیں ہم نے ستترہ ہیلپ لائنز اسٹابلش کیا ہے جمع کشمیر اور لڈاک کی یونین ٹیورٹریز میں میں آپ سب کو بھروشہ دلانا چاہوں گا کہ اس ناجک گھڑی میں نادن کمانڈ جمع کشمیر اور لڈاک کے عوام اور سیبل ایڈمیسٹریشن کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر تیار کھڑی ہے اس خطرناک وائرس کے سبب فوج نے کورونا سے عوام کے ساتھ مل کر لڑنے کا نعرہ دیا ہے اور عوام کو اس سے سیکیورٹی مہجہ کرانے کا حلف بھی اٹھایا ہے راجو گیرنی کی ریپورٹ زی میٹیا کورونا بہران میں سرحد سے متصل علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے پولیس فرشتہ بن کر سامنے آئی ہے سرحد سے متصل علاقوں کے لوگوں کو کھانے پینے کی ضروری چیزوں کی کمی نہ ہو اس کے لئے پولیس نے لوگوں کو گھر گھر چیزیں پہنچانے کے لیے بشناہ تھانے میں وی کیر نام کی ہیرپلائن کو جاری کیا ہے لوگوں کو اپنی ضرورت کے سامان کے لیے پولیس سے رابطہ قائم کرنا ہوگا لوگ ڈاؤن کے پہلے دن سے شروع وی کیر خدمت کے ذریعے پولیس سرحد سے متصل علاقوں میں رہنے والے عوام کے بیچ ایک سپلائی چین کا کام کر رہی ہے جسے بورڈر علاقے کے لوگ تاریف بھی اس کی کر رہے ہیں یہ جو پولیس کی طرف سے انیشیٹیب لیا گیا ہے آپ کو زیادہ اس میں پریشر ہو رہا ہوگا لان آرڈر بھی دیکھنا ہے بورڈر کے علاقے ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ یہ سوشل سرویسنگ بھی کر رہے ہیں کیا کیا آپ لوگوں کو اس میں اڈوائز کر رہے ہیں یہ اس کا ایم یہی ہے کہ سوشل دسٹنسگ میٹین کی جائے کیونکہ سرکار کی یہی منچہ ہے کہ ایسنچل سرویس جو ہے ان کو ہم نے انٹرپ نہیں کرنا ہے لیکن یہ نوٹس کیا گیا کہ لوگ جو دکانوں پر جو ہے جمبلنگ کر لیتے ہیں سوشل دسٹنسی مانٹین نہیں کرتے ہیں اسی کو ہم نے نظر نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے ایک جو ہے ہوم ڈیلیوری کانسپ شروع کر دیا ہے اس میں یہاں پر کم ٹول فری نمبرز رکھے گئے ہیں یہاں پر کال کریں گے اپنی آئیٹم بتائیں گے ایڈرس بتائیں گے اکورٹنگلی جو ہے ہم ڈیفرینٹ سورسے سے ہم نے یہاں پر اپنے کوئی ایک گروپ کریٹ کیا ہوئے سوشل میڈیا کا جس کے طور پر ہم لوگوں کو آویر کروا رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے لوگلٹیز میں جیسے ہم نے یہاں پر منسپل لیمیٹ میں سبی کارپرٹرز کو یہاں پر روپن کیا ہوئے آگے وہ فردر اپنے اپنے ملے وارز میں لوگوں کو کنوے کریں گے کہ آپ اپنے میں گھروں میں رہیں تاکہ یہ جو کرونا وائرس کا جو ہے یہ نہ پھیلے سپیشلی جو ایویرنس کا بہت بڑا رول اس میں ہے اس کے لیے سپیشلی ایک ہم نے کل جو ہے ایک ٹیون جو ہے we are playing their ٹیون اس پر یہی انٹینشن ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ ایک ہی بندہ جس کو ضرورتہ سمان کی وہ نکلے باہر سمان لینے کے لیے ریگلور جو ہمارے گاڑی میں سائرنز لگے ہیں اناس پر پی پبلک سسٹم کرونا کا حرانے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ پولیس بیواغ جو ہے لوگوں کو ہر چیز کے لیے اویر کر رہا ہے اگر کوئی جو ہے کسی ضرورت ہے تو وہ پولیس صدقاریوں کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے ٹول فری نمبر کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ پولیس صدقاری لوگوں کو جو ہے اویر کر رہے ہیں اور اگر کوئی کرمینل یا کوئی ایسا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو اس کی بھی پوری جانچ اور پرطال کرنے کے بعد ہی اس کو اسی طریقے سے جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے ہمیں دو لفافیں ہم نے سبجی کے دیکھے یہ سبجی آپ کس لیے لے کے آئے ہیں ہمیں پولیس ٹیشن سے فون آیا تھا کہ سبجی لے کر آؤ ہم نے سبجی لے کر آئی اور انہوں نے جے سبجی ہم ان کو دیتے ہیں جے آگے کسٹمر کو دیتے ہیں وہ ہمیں پیسے دے دیتے ہیں بس اس لیے انہوں نے فون کر کے موائد ہے سبجی کیا لگتا ہے اسے جی یہ جو پولیس نے شروع کیا ہے یہ ٹھیک کیا ہے جج صحیح ہے صحیح کیا ہے انہوں نے ہم دل بری آپ جو ہے یہاں پہ کیا لے کر آئے ہیں یہ صرف فروٹ ہے فروٹ ڈیلیوری کیلئے بولا گیا ہمیں پولیس آدمیسٹر کی طرف سے تو ہم انہوں نے کہا کہ آپ کو گرگر میں فروٹ پہنچانا تو ہم نے بولا ٹھیک ہمیں اگری اس چیز ہمیں بھی سماج کے لئے کچھ کرنے کے لئے محقہ ملا تو ہم جرور اس کے لئے پولیس کی طرف سے کوئی جو اور ضرور دستی تو نہیں کی گئی آپ سے نہیں نہیں سر انہوں نے کہا کہ جو اپنا کام کر سکتا ہے وہ کرے تو اگر نہیں کر سکتا وہ بند کرتے ہیں لوگوں نے یہاں پہ پولیس کی جو ہلپ لائن ہے اس کے تھرو جو ہے سبجی فروٹ جو ہے لوگوں کے گھر تک جو ہے پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اور یہ والنٹیر جو ہیں یہ لے کے آ رہے ہیں یہ سبجی کے دکان دار ہیں یہ فروٹ کے دکان دار ہیں یہ لے کے یہاں پہ آئیں گے اور اس کے بعد یہ چین جو ہے جو بردان مندری نے بھی کہا کہ یہ چین جو ہے وہ ٹوٹن نہیں دی جائے گی تو یہ چین جو ہے اگلی اگلا حصہ جو ہے یہ پولیس والے جو ہیں ان گھروں تک پہنچائیں گے جن گھروں سے یہ ضرورت تھی انہوں نے پولیس کو ہلپ لین کو جو ہے اپروچ کیا تھا آپ نے جو ہے سبجی کے لیے کس کو آرڈر کیا تھا اور میں نے سر یہ ہمارے بشنا پولیس ٹیشن کی طرف سے ایک انیشیٹیو چالو کیا گیا ہے وی کےر کر کے اور جیسے ہمیں ان کا پتہ چلا تو ہم نے ان کا جو ہلپ لین نمبر ہے وہاں پہ کال کر کے ہم نے یہ اپنا جو سمان ہے یہ ہوم ڈیلویری کے لیے ان کو بولا تو آپ کے سامنے ہی سر انہوں نے ہمارے گھر تک پہنچایا تو باقی سر ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے یہ ہلپ لین نمبر زاری کیا اور یہ جو سر بھی شروع کیا ہے میرے کیال میں یہ بہت اچھی شروع آتا ہے اس سے جو کرونا وائرس کا خطرہ ہے بہت زیادہ کام ہوگا کیونکہ جو فٹ آؤٹ ہو رہا ہے لوگوں کا وہ کام ہوگا سر آمدھو پولیس جو ہے جب بھی آج بھی پولیس کا نام دیتا تو ڈر ایک آدمی کو آ جاتا ہے تو پولیس اس سمیں کتنا کام کر رہی ہے لوگوں کے لیے سوشل سروس کتنی کر رہی ہے سر جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کی ایسے لوگوں کے دل میں ایسے پولیس کا نام سنتے ہی کافی بار ایسا ہو جاتا ہے لیکن نہیں ہماری جو بشنا پولیس ہے ان کی طرف سے جو قدم اٹھایا گیا ہے اس سے لوگوں کو کافی لاؤں پہنچ رہا ہے اور یہ ایک فینڈی لیشن بننا ہے لوگوں کے بیچ میں بہت اچھا لیشن بننا ہے لوگوں کے بیچ میں ایک کانفیڈنس اور وشواس کی لہر دھوڑ رہی ہے جی سر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تنگ گلیاں جو ہیں ان تنگ گلیوں سے گزر کر یہ پولیس کے جوان جو ہیں ان کے گھر تک یہ سبجی فروٹ جو نے آرڈر کیا تھا وہ پہنچانے یہاں پہ آئے ہیں ظاہر سی بات ہے ان اکیس دنوں کا جو لاک ڈیون پیریڈ ہے اس میں جنتہ اور پولیس کے بیچ میں جو آمتہ اور پر دوریاں ہوتی تھی وہ دوریاں بھی کم ہو جائیں گی اور یہ خود ہی تعریف کر رہے ہیں یہ کرونا وائریرز جو ہیں یہ اس سمیہ جو ہے ان کی مدد کو جو ہے ان بخر نکلے ہوئے ہیں کیمرویر مانی کے ساتھ راجو کیرنی زی میڈیا جمو یہاں رکیں گے کرونا سے تب ہی بچا جا سکتا ہے جب گھر کی لکشن ریکھا نہ لانگی جا ہے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے پرارتنا ہے کہ گھروں میں رہتے ہوئے آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچئے ان کے لیے منگل کام نہ کرئے جو اپنا کرتبے نبھانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈال کر ہم کہ ہم نے دورا ملکنی کھی کردے جو کھی کردے جو کھی کردے جو بہتنی ڈال کردے دورا ہم نے خود کردے کوں کے لیے دورا اور سایت لائس کرونا یعنی کوئی روڑ پر نہ نکلے موسیقی 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 کورونا کی وبا کی پھیلنے کی بیشن اضار لیفٹیننٹ گورنر نے مشیر اور کشمیر ڈیویزن کے لیے کورونا وارس کنرول کوششوں کے مضموئی انچارج بشیر احمد خان نے آج کہا کہ لوگوں کی صحت ان کی اولین تشویش ہے اور صد فیصد نتائج کے لیے اس سلسلے میں لائن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے یومیا رپورٹ لینے کے لیے پروگرام کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کشمی ڈیویزن کی موجودہ صورتحال پر سخت نظر بھی رکھی جا رہی ہے ایل کے مشیر نے تمام جپٹی کمیشنروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ زمینی نگرانی کرنے کے والوں کی ٹیموں کو مضبوط بنائیں ہماری نوٹس میں یہ آیا کہ کچھ جگہ باجمات نماز پڑی جا رہی تھی تو اس کی وجہ سے بے حد خطرہ بڑھ گیا کہ کہیں اور زیادہ اس کو پھیل جائے گئی ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی جو کچھ لوگ گئے تھے بانڈی پورا اور کہ علاقوں میں وہاں پہ یہ تبلیغ سے وہ لوگ تھے اور وہاں سے جب وہ بہر سے آئے وہ کچھ لوگ انفیکٹیڈ تھے جن جن سے وہ وہاں ملے سڈنلی ہمارا وہاں پہ ایک اور مسئلہ بن گیا کہ چار پانٹ لوگ بہت پوزیٹیو اس وقت ہمارے ہو گئے جس کی وجہ سے یہ جو اس کے انسیڈنس ہے یہ پھیل گیا اس ایریا میں شریہ نگر مینسیپیلیٹی نے شریہ نگر کے سینٹرل جیل میں جا کر وہاں پر سینیٹائز گیا ایس ایم سی کی کوشش کی وجہ سے شریہ نگر کے رہنا واری اسپطال میں بھی محکمے کی ٹیم پہنچی ایس ایم سی کے افسران نے ہر کونے میں اسپطال کو سینٹائز کرنے کا کام کر دیا ہے وہیں ایس ایم سی کی ٹیم شریہ نگر کے نوٹی پورا اور حیدر پورا علاقے میں بھی جا کر پوری طریقے سے سینٹائز کر چکی ہے محکمی کے ملازمین گزشتہ کچھ دنوں سے مسلسل اس طرح سے کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو اس وبا سے دور رکھا جائے لوگ ڈاؤن کے دوران پریشان حال لوگوں کے لیے پی ایم موڈی کی اپیل پر عام لوگوں کے ساتھ ہی سماجی تنظیمیں سامنے آنے لگی ہیں دوران کچھ پنچ کے دراصل ایک مذہبی مقامات کے آہاتے میں باولی کمیٹری نے دوسری ریاست سے آئے مجدوروں کے لیے لنگر رگایا حکومت کے جانب سے ریاست میں دفعہ سچوالے سنافذ ہونے کے بعد بھاری مجدور جگہ جگہ بھسے ہوئے ہیں دوران ایسے لوگوں کو بھاری پریشانی کھانے کی ہو رہی ہے روز کمانے اور اپنی زندگی گزار رہے لوگوں کے سامنے موجودہ حالات کسی مصیبت سے کم نہیں ہیں ایسے میں یہ لوگ حالات کے شکار لوگوں کے لیے کسی بھگوان سے بھی کم نہیں ہیں حاضر رہے کہ پی ایم موڈی نے ملک کے تمام شہریوں سے ایسے لوگوں کی مدد کی گوہار لگائی ہے سے آئے ہوئے بیہار یوپی راجستان اور چھتیز گھر سے آئے ہوئے مستی اور مجدور بھائیوں کے لیے یہاں پر ایک سہ بوجھ یعنی کہ بوجھن کا کاریکنم رکھا اور میرا آپ کے مادم سے پورے پونچھو آسین سے انویدن ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے یہ جو بھائی بینہ مذہبہ ملت جو ہے لگ لگ جو پرانتوں سے آئے ہوئے ہیں ان کی اس مشکل گھڑی میں ہم اگر کوئی سہتہ کرنا چاہیں تو ہم کر سکیں ہم سب کو مل کر ہی ہم ایک درد ہے اسے بانٹنے کی کوشش کریں گے باقی یہ کھانے کی یا کسی کو چائے پلانے کی بات نہیں ہے